اللہم صلی اللہ سیدنا محمد والا عالی و صحبہ داوتو ہدایت کی ایک ہسی شفق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے دونوں لشکر آمنے سامنے بہرحال جب مشرقین کا لشکر نمدار ہوا اور دونوں فوجیں ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مقالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آگئے ہیں اے اللہ تیری مدد جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا بن ربیہ کو اس کے ایک سرقونٹ پر دیکھ کر فرمایا اگر قوم میں کسی کے پاس قیر ہے تو سرقونٹ والے کے پاس ہے اگر لوگوں نے اس کی بات مان لی تو صحیح راہ پائیں گے اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی صفحے درست فرمائی صفح کی درستگی کے دوران ایک عجیب واقعہ پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک دیر تھا جس کے ذریعے آپ صفح سیدھی فرما رہے تھے کہ صواد بن غزیہ کے پیٹ پر جو صفح سے کچھ آگے نکلے ہوئے تھے تیر کا دباؤ ڈالتے ہوئے فرمایا صواد برابر ہو جاؤ صواد نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دی بدلا دیجئے آپ نے اپنا پیٹ کھول دیا اور فرمایا بدلا لے لو صواد آپ سے چمٹ گئے اور آپ کے پیٹ کا بوسہ لینے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صواد اس حرکت پر تمہیں کس بات نے آمادہ کیا انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول جو کچھ درپیش ہے آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں نے چاہا کہ ایسے موقع پر آپ سے آخری معاملہ یہ ہو کہ میری جلد آپ کی جلد سے چھو جائے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا قیر فرمائی پھر جب صفین درست ہو چکی تو آپ نے لشکر کو ہدایت فرمائی کہ جب تک اسے آپ کے آخری احکام موصول نہ ہو جائیں جنگ شروع نہ کرے اس کے بعد طریقے جنگ کے بارے میں قصوصی رہنمائی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مشرقین جنگٹ کر کے تمہارے قریب آ جائیں تو ان پر تیر چلانا اور اپنے تیر بچانے کی کوشش کرنا یعنی پہلے سے ہی فضول تیر اندازی کر کے تیروں کو زائے نہ کرنا اور جب تک وہ تم پر چھانا جائیں تلوار نہ کھینچنا اس کے بعد قاس آپ اور ابو بکر چھپر کی طرف واپس چلے گئے اور حضرت سعید بن ماز اپنا نگران دستہ لے کر چھپر کے دروازے پر تینات ہو گئے دوسری طرف مشرقین کی صورتحال یہ تھی کہ ابو جہل نے اللہ سے فیصلے کی دعا کی اس نے کہا اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو زیادہ کاٹنے والا اور غلط حرکتیں زیادہ کرنے والا ہے اسے تو آج توڑ دے اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ ہے آج اس کی مدد فرما بعد میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس فیصلہ آ گیا اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہی تمہارے لئے بہتر ہے لیکن اگر تم پھلٹو گے تو ہم بھی پھلٹیں گے اور تمہاری جماعت اگرچہ وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو تمہارے کچھ کام نہ آسکے گی اور یاد رکھو کہ اللہ مومنین کے ساتھ ہے نقطہ صفر اور مارکے کا پہلا ایندھن اس مارکے کا پہلا ایندھن حضرت حمزہ نے ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پندلی سے کٹ کر اڑ گیا اور وہ پیٹ کے بل گر پڑا اس کے پاؤں سے کون کا فوارہ نکل رہا تھا جس کا رق اس کے ساتھیوں کی طرف تھا لیکن اس کے باوجود وہ گھٹنوں کے بل گسیٹ کر ہاؤس کی طرف بڑھا اور اس میں داقل ہوا ہی چاہتا تھا تاکہ اپنی قسم پوری کر لے اتنے میں حضرت حمزہ نے دوسری ضرب لگائی اور وہ ہاؤس کے اندر ہی ڈھیر ہو گیا مبارزت یہ اس مارکے کا پہلا قتل تھا اور اس سے جنگ کی آگ بھڑک اٹھی چنانچہ اس کے بعد قریش کے تین بہترین شہ سوار نکلے جو سب کے سب ایک ہی قاندان کے تھے ایک اتبا اور دوسرا اس کا بھائی شیبہ جو دونوں ربیہ کے بیٹے تھے اور تیسرا ولی جو اتبا کا بیٹا تھا انہوں نے اپنی سب سے الگ ہوتے ہی دعوت مبارزت دی مقابلے کے لئے انسار کے تین جوان نکلے ایک آف اور دوسرے موز یہ دونوں حارس کے بیٹے تھے اور ان کی ماں کا نام افرا تھا تیسرے عبداللہ بن رواحہ قریشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا انسار کی ایک جماعت ہیں قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہم تو اپنے چچرے بھائیوں کو چاہتے ہیں پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس قوم کے انساروں کو بھیجو صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبیدہ بن حارس اٹھو حمزہ اٹھئے علی اٹھو جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے پوچھا آپ کون لوگ ہیں انہوں نے اپنا تعرف کرایا قریشیوں نے کہا ہاں آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں اس کے بعد مارکار آئی ہوئی حضرت عبیدہ نے جو سب سے مومر تھے اطبا بن ربیہ سے مقابلہ کیا حضرت حمزہ نے شیبہ سے اور حضرت علی نے ولید سے حضرت حمزہ اور حضرت علی نے تو اپنے اپنے مقابل کو جھٹ ماد لیا لیکن حضرت عبیدہ اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرا زقم لگایا اتنے میں حضرت علی اور حضرت حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارق ہو کر آگئے آتے ہی اطبا پر ٹوٹ پڑے اس کا کام تمام کیا اور حضرت عبیدہ کو اٹھا لائے ان کا پاؤں کٹ گیا تھا اور آواز بند ہو گئی تھی جو مسلسل بند ہی رہی یہاں تک کہ جنگ کے چہتے یا پانچوے دن جب مسلمان مدینہ واپس ہوتے ہوئے وادی سفرہ سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا حضرت علی اللہ کے قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی یہ دونوں فریق ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے عام حجوم اس مبارزت کا انجام مشرقین کے لئے ایک بلا آغاز تھا وہ ایک ہی جس میں اپنے تین بہترین شہ سواروں اور کمینڈروں سے ہاتھ دھو بیٹے تھے اس لئے انہوں نے غیظ و غضب سے بے قابل ہو کر ایک آدمی کی طرح ایک بار کی حملہ کر دیا دوسری طرف مسلمان اپنے رب سے نصرت اور مدد کی دعا کرنے اور اس کے حضور اقلاس و تذرہ اپنانے کے بعد اپنی اپنی جگہوں پر جمع اور دفاعی موقف اختیار کیے مشرقین کے تاور توڑ حملوں کو روک رہے تھے اور انہیں قاسا نقصان پہنچا رہے تھے زبان پر احد کا کلمہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفحے درست کر کے واپس آتے ہی اپنے پاگ پروردگار سے اپنے پاگ پروردگار سے نصرت و مدد کا وعدہ پورا کرنے کی دعا مانگنے لگے آپ کی دعا یہ تھی اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما دے اے اللہ میں تجھ سے تیرا احد اور تیرے وعدے کا سوال کر رہا ہوں جب گمسان کی جنگ شروع ہو گئی نہائی زور کرن پڑا اور لڑائی شباب پر آ گئی تو آپ نے یہ دعا فرمائی اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تو چاہے آج کے بعد تیری عبادت کبھی نہ کی جائے آپ نے قوب تضرر کے ساتھ دعا کی یہاں تک کہ دونوں کندوں سے چادر گر گئی حضرت ابو بکر صدیق نے چادر درست کی اور ارض پرداز ہوئے اے اللہ کے رسول بس فرمائیے آپ نے اپنے رب سے بڑے الہا کے ساتھ دعا فرمالی ادھر اللہ نے فرشنوں کو وحی کی میں تمہارے ساتھ ہوں تم اہل ایمان کے قدم جمعو میں کافروں کے دل میں روب ڈال دوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی بھیجی میں ایک ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے فرشتوں کا نزول اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھکی آئی پھر آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا ابو بکر کش ہو جاؤ یہ جبرائیل علیہ السلام ہے گرد و غبار میں اٹھے ہوئے ابن ساخ کی روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کش ہو جاؤ تمہارے پاس اللہ کی مدد آگئی یہ جبرائیل علیہ السلام ہے اپنے گھوڑے کی لگام تھامے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور گرد و غبار میں اٹھے ہوئے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھپر کے دروازے سے باہر تشریف لائے آپ نے زرہ پہن رکھی تھی آپ پرجوش طور پر آگے بڑھ رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے ان غریب جدہ شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگے گا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹی کنکریلی مٹی لی اور قریش کی طرف رکھ کر کے فرمایا چہرے بگڑ جائیں اور ساتھ ہی مٹی ان کے چہروں کی طرف پھینک دی پھر مشرقین میں سے کوئی بھی نہیں تھا جس کی دونوں آنکھوں نتنے اور موں میں اس ایک مٹھی مٹی سے کچھ نہ کچھ گیا نہ ہو اسی کی بابت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب آپ نے پھینکا تو ترقیقت آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا موسیقا موسیقا